نمسکار دوستوں چینی فوج لداخ میں آخر کار اپنے پیڑ پیچھے کھینچنے لگی ہے اس کے فوج پیچھے جانے لگی ہے بختربند گاڑیاں جانے لگی ہیں اور ان علاقوں میں جہاں چینی فوج آ کر کے جم گئی تھی وہاں سے اس کے تمام بنکر اور ہیلی پیڈ توڑے جا رہے ہیں جو تصویریں آ رہی ہیں اس بات کی گواہی ہیں کہ چین کو اس بار کہیں نہ کہیں محسوس ہوا ہے کہ یہ ٹکراؤ اس کے لیے مہنگا پڑا ہے اور کئی مائنوں میں مہنگا پڑا ہے دراصل آج ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چین کی فوج یا چین اس طریقے سے ایک ٹکراؤ کسطے میں آنے کے بعد پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ چین کی سیما لگ بھگ چودہ دیشوں سے لگتی ہے 22,000 کلومیٹر کی سیما ہے جو الگ-لگ دیشوں کے ساتھ لگتی ہے اور جن دیشوں کے ساتھ سیما نہیں لگتی ہے ان دیشوں کے ساتھ بھی چین کا ویواد ہے جاپان، دکشین کوریا، ویتنام ان سب دیشوں کے ساتھ بھی چین ویواد میں رہتا ہے کیونکہ وہ الگ-لگ ٹاپوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے روس، کرگستان وغیر دیشوں کے ساتھ تو منگولیا کے ساتھ ویواد پرانا ہے ہی لیکن بھارت کے لڈاکھ میں پچھلے سال اپریل دوہزار بیس سے لے کر کے اب تک دس مہینے کا وقت گزرا ان دس مہینوں میں کئی دور کی باتچیت ہونے کے بعد بھی چینی فوج پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی بلکہ اس کا جو سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز اس کے حوالے سے چینی فوج کی تیاریوں کی تصویریں اور اسی خبریں جاری کی جاتی رہی پچھلے دس مہینوں میں چین کی سرکار چین کی سینہ چین کی ودیش منطرالے کی طرف سے اتنے بیان آئے بھارت کو لے کر کے ان کو آپ چین کا پرپنچ کہہ سکتے ہیں پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں ان کی منصورہ صرف یہی تھی کہ بھارت کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ چین ہے اور 1962 کے وقت کو آپ یاد کر لو 1962 کی اپنی ہار کو یاد کر لو اور چین کے ساتھ ٹکرانے کی ہمت آپ نہ کرو کمو بیش لبو لباب یہی تھا لیکن اس بار بھارت کی سرکار کے سامنے جستتیاں تھیں یا بھارت کی سرکار اور سینہ نے چین کا مقابلہ جس طریقے سے کیا وہ ایک میسیج دیا کہ وقت بدل گیا ہے اور ان چوٹیوں پر جن چوٹیوں پر ہمارے جوان ہیں جہاں ہمارے اب فائٹر جیٹس ہیں جہاں ہمارے ٹائنکس تینات ہیں اور جن علاقوں میں لرنے میں ہندوستان کی فوج دنیا بہترین ہے اگر وہاں یدھ ہوتا ہے تو آپ کو ناکو چبے چونے پڑیں گے اور آپ کو بہت فضیعت جھیلنی پڑے گی یہ ایک الہدہ معاملہ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے پردھان منطری کا لدھاک میں جا کر کے چین کو للکارنا سنسد میں کھڑا ہو کر کے اپنی فوج کی جو ویرتہ ہے جون میں گلوان گھاٹی میں جو ٹکڑا ہوا یا ہنسک جھڑک ہوئی چین کی فوج کے ساتھ جس میں ہمارے 20 جوان شہید ہوئے تھے لیکن کہا یہ گیا کہ چین کے 40 جوان مارے گئے حالات تب تھے جب ہمارے جوان چین کے کیمپ میں یہ کہنے کے لئے گئے تھے کہ یہاں سے آپ کیمپ ہٹائیے اور انہوں نے دھوکے سے حملہ کر دیا تھا اگر یہ پوری تیاری کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوتی تو اس کا انجام کچھ اور ہوتا لیکن اس حالت میں بھی چین کو موکی کھانی پڑی تھی اس کے جوان زیادہ مارے گئے تھے جو ستیاں وہاں کی بھارتی فوج بھارتی بھائیو سینہ نے بنا رکھی تھیں وہ چین کے لئے بہت مشکل بھری تھیں یودھے کے حالت میں بھارتی سینہ کی طرف سے جنرل کا جانا سیڈی ایس کا جانا موائنہ کرنا مورچے سے دیش کو اور مورچے سے چین کو میسیج دینا یہ جو دیش کے بھیتر سینہ کے اندر اور سرکار کے بھیتر وشواث جگانے والی جباتیں ہوتی ہیں اپنے اندر جیت کا جذبہ پیدا کرنے والی جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ لگ بھگ ہوئی اور کہیں نے کہیں بھارت سرکار کا سینہ کا منوبل اتنا اونچا تھا کہ چین کو بار بار یہ ٹٹول نہ جاننا پڑا کہ یار اگر اس تھیتیاں یودھ میں جا کر تبدیل ہوتی ہیں تو کیا ہوگا ایک دوسری ستی بھی رہی اور وہ بھارت جیسے دیش اور بھارت کے بڑے بازار کا اپنی طرف سے جواب چین کو دینا سرکار نے دو سو سے زیادہ چینی جو ایپس ہیں ان پر پابندی لگائی چینی کمپنیوں جو ٹھیکے بھارت میں ملے ہوئے تھے ان کو روک آ گیا اب پابندی چینی ایپ بہت سارے ایپ تھے جیسے شیئر ایٹ تھا ٹک ٹاک تھا ایک پاب جی جیسا ایپ تھا ہندوستان میں آپ کو یہ جانکاری اور دے دوں کہ جتنے بھی ایپ ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں لگ بھگ پچاس فیزدی چینی ہوتے ہیں آج نہیں لیکن تب جب چینی ایپ بھارت میں چل رہے تھے ویسی سطح میں چینی ایپس کے بند ہونے کے بعد سے لاکھوں کروڑ کا نقصان چین کو ہوا اس کے بعد مہراش میں ہریانہ میں ریلوے میں بیہار میں بھارت کے بھیتر جتنے بھی ٹھیکے چینی کمپنیوں کے پاس تھے چینی کاروباریوں کے پاس تھے ان سے ان کو باہر کیا گیا چین کے ساتھ آیاد کو کم کیا گیا اور چین کے ساتھ جو کاروباری رشتہ تھا اس کو لگ بھگ بند کی جانے کے سطح میں سرکار آ گئی اور چین یہ دونوں باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا ایک کاروباری دیشو چین آج کی تاریخ میں شی جنپنگ بہت بڑے نیتا اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں انہوں نے اپنے ستیاں چین کے بھیتر ایسی کر لی ہے کہ ماو کے بعد چین میں کوئی دوسرا بڑا نیتا ہوا تو شی جنپنگ کا نام آئے گا وہاں کی سرکار وہاں کی سینہ وہاں کی جو چینی کومنسٹ پارٹی ہے ان تینوں کے سرمور ہیں وہ تینوں کی نیتا ہیں اور ان کے پاس اکود طاقت ہے لیکن دنیا کی مضبوط اور طاقتور سینوں میں سے ایک کی کمان ان کے ہاتھ میں ہونے کے بعد یعنی چینی فوج وہ بھارت کی طرف سے جو تابر طور حملے ہو رہے تھے آرتھک مورچوں سے یا پھر سرحد پر جس کو ایلیسی آپ کہتے ہیں وہاں سینہ کی تیناتی اور مستعدی کو لے کر کے اس کو جھیل نہیں رہے تھے نقصان بہت زیادہ چین کو ہو رہا تھا پیسے کا بھی نقصان تھا اور چینی فوج جو لدہ کی اونچی چوٹیوں پر تینات ہو گئی تھی اس فوج کو یہ عادت نہیں ہے کہ مائنس 40 اور مائنس 30 ڈیگری سیلسیس پر رہ کر کے اور اپنی مورچے کو اپنے مورچے کو سنبھالے رہنا تبیت خراب ہونے لگی اس لیے روٹیشن میں اب ان کو تینات کیا جانے لگا کچھ گھنٹوں کی تینات پھر پیچھے لے جائیے پھر پیچھے سے سنکوں کو لے آئیے جبکہ بھارتی جوانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے بھارتی جوان سیاچن جو دنیا کی سب سے اونچی بیٹل فیلڈ گئی جاتی ہے وہاں تینات رہتے ہیں مائنس شفٹی مائنس سونٹی ڈگری سیلسٹس ٹیمپریچر وہاں کا ہوتا ہے انسان کا وہاں بچنا بہت مشکل ہے باوجود اس کے بھارتی جوان وہاں تینات ہوتے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے جذبہ ہے ان کا جنون ہے اس طرح کی فوج آپ کو دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں ملے گی تو ان چوٹیوں پر ان حالات میں بھارتی فوج کے جوش جذبے جنون اور تیاری کو دیکھنے کے بعد چین کو یہ لگ گیا کہ اس علاقے میں بھارت سے ٹکرانا مہنگا ہوگا اور ایک بار نہ کٹ گئی تو پھر کٹ گئی اور آرثک مورچے پر لگاتار نقصان چین کا ہوتا رہا صرف یہ نہیں کہ بھارت نے آیات کم کیے بھارت نے اپنی طرف سے چینی اے پر روک لگا دی یا پھر ٹھیکے جو چینی کمپنیوں کے پاس تھے ان کو بند کر دیا یا ان کو باہر کر دیا بلکہ چین میں بہت سارے ودیشو کمپنیاں جو کام کر رہی تھیں انہوں نے اپنی دکان وہاں سے سمیٹی اور بھارت میں آ کر کے ان لوگوں نے اپنی کمپنی لگائی اور کورین کمپنیاں آئیں بہت ساری کمپنیاں اس لائن میں آ گئیں اور چین کو لگنے لگا کہ یہ چکراؤ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے بربولیپن کا ہو سکتا ہے ہم بھارت کو باسٹ کی یاد دلا کر کے دبانے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن حالات بدل گئے ہیں نیتر تو بدلہ ہوا ہے سینہ بدلی ہوئی ہے اس کے ساج و سمان بدلے ہوئی ہیں اس کی تیاریاں بدلے ہوئی ہیں اور ایسے میں آسانی سے بھارت کو لینا مہنگا پڑ سکتا ہے یہ مہنگا پڑ جانا سینہ کے لحاظ سے آرثک مورچے پر ہو رہے نقصان کے لحاظ سے اور شی جنپنگ کے چین میں بنے رہنے کے لحاظ سے سمجھ میں آ گیا اور سمجھ میں آنے کے بعد آخر کار چینی فوج نے اور چینی حکومت نے یہ تیہ کیا کہ بھارت کے ساتھ جو دس مہینے کا ٹکڑاؤ ہے اس میں فائدہ بس یہی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے جو بنکر اور جو آپ نے کنسٹریکشن کر رکھے ہیں ان سب کو دھست کیجئے اور ان جگہوں پر آجائیے جو اپریل دو ہزار بیس سے پہلی کی جگہیں تھیں اپریل دو ہزار بیس سے پہلے کی جگہیں کیا تھیں تو ابھی جو ویڈرول ہو رہا ہے پینگونگ لیک کے اتری حصے کا ہے پینگونگ لیک کا جب نقشہ آپ دیکھیں گے تو اتری حصے پر جو پہاڑیاں ہیں وہ انگلیوں کی طرح ہیں اور اسی لیے آٹھ ہونگ لیاں تو ایٹھ فنگرز کہا جاتا ہے اس ایٹھ فنگرز میں فنگر ایٹھ سے پوراپ کے طرف چینی فوج رہا کرتی تھی اور فنگر تھری فور کے آس پاس بھارتی فوج یعنی فنگر تھری سے لے کر کے فنگر ایٹھ کے بیچ کا حصہ جو ہے وہ انمنٹ تھا اور یہ خالی ہی رہتا تھا ایلیسی چکی بھارت اور چین کے بیچ میں سیما تائے نہیں ہے تو انمان سے چیزیں چلتی ہیں تو وہ ایک ایسا حصہ ہے سنگھ فنگر ثری سے فنگر ایٹھ کا جس میں کوئی نہیں رہتا چینی فوج دھوکے سے فنگر ایٹھ سے فنگر فور تک اور تھری تک آگئی تھی ویڈرول آپ پیچھے جائیے تو چینی فوج اب پینگونگ لے کے اتر حصے میں جو اندر آگئی تھی اب وہ پیچھے جا رہی ہے اور ہفتے بھر کے بھیتر ایسا ہو جائے گا پینگونگ لے کے دکشن حصے میں بھی ایسا ہی ویڈرول ہوگا تو بھارتی سینہ فنگر ثری پر آ کر کے اپنا کیمپ جو اس کے ستھائی کیمپ ہے وہاں رہے گی فنگر ایٹھ پر چینی فوج پینگونگ لے کے اتر حصے میں اور دکشن حصے میں بھی پھر ویڈرول ہوگا حالانکہ اس کا سمیہ بھی تیہ نہیں ہے لیکن دیپسانگ میں اور اس کے اوپر سیاچن تک آپ جائیے تو وہاں اس کے چاروں جو ایلی سی کے اس طرف کا حصہ ہے چینی فوج کا جمارہ تیاریاں بہت زیادہ تھیں جو دھیرے دھیرے آپ کو تصویروں میں کم ہوتی ہوئی دکھنے لگی ہیں سیاچن آپ کو یاد دیکھ سیاچن سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کا جو پاکستان اکوپیڈ کشمیر ہے گلگل بلتستان اور شنجیانگ جو پروفنسہ چین کا اس کو جوڑتا ہے اور یہ جوڑنے والا جو راستہ ہے کاراکورم ہائیوے یہ دنیا کی سب سے اونچی پکی سڑک ہے اس پکی سڑک پر ہندوستان سیاچن سیکٹر سے ہی نظر رکھتا ہے اور سیاچن پر بھی چین کی نظر بار بار رہی اگر سیاچن چین کٹ لیتا ہے یا سیاچن ہندوستان کے حصے سے نکل جاتا ہے تو پھر پورا پاکستان اور چین کے بیچ میں چلنے والی گاڑیاں آوا جاہی جو سی پی سی آپ کہتے ہیں چائنہ پاکستان ایکنومی کوئیرڈور وہ اس پر نظر بھارت کی سیاچن سے رہتی ہے اور وہاں ہندوستان کی فوج جمی رہتی ہے سیاچن کے پورے حصے پر لگ بھر 33 سکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے بھارتی یہ فوج وہاں رہتی ہے اور اس کی نظر پاکستان اور چین کچھ سڑک پر بھی رہتی ہے جس کو آپ کاراکورم ہائیوے کہتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ دیفستانگ ویلی اور پینگونگ لیک تک جس میں گلوان ویلی بھی آتی ہے یہ پورا علاقہ جو ہے LSE کے سمران تر چلتا رہتا ہے اور اس علاقے پر چین کی بار بار نظر رہتی ہے اور بھارت کی تیناتی بھارت کی مستعدی بھارتی یہ فوج نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اس بار وہاں پوری طاقت کے ساتھ چین کے مقابلی میں دکھایا ہے اس سے چین کو لگا ہے کہ بدلے ہوئے وقت میں اپنے ویوہار کو برطاو کو سوچ کو بدل لینا چاہیے اور شری جنپنگ جنہوں نے ابھی تک جتنے دیشوں کے ساتھ سیما ویواغ چین کا ہے ان میں کبھی بھی ویڈرول کے سطحے میں چین نہیں آتا ہے بلکہ بار بار جاتا ہے اپنی جہاز بھیجتا ہے ہمکاتا ہے اور پھر دوبارہ جاتا ہے وہ ویتنام کے ساتھ بھی ہے وہ فلپینز کے ساتھ بھی ہے وہ جاپان کے ساتھ بھی ہے ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی ہے تو اس طرح کی دبنگی چین اپنی علاقے میں کرتا رہتا ہے لیکن ہندوستان کے ساتھ اس کو اس بار مہ کی کھانی پڑی ہے اور پہلی بار ہے کہ چین کو یہ لگا کہ نہیں پیچھے آنے میں ہی سمجھوتے میں ہی اور اور جہاں ہم پہلے تھے ان حالات میں آ کر کے ہی ہماری بہتری ہو سکتی ہے اور بھارت کے ساتھ رشتہ بہتر رکھنا شاید ضروری ہے کیونکہ ٹکڑاو کے ستتی میں نقصان چین کو ہوگا اس کا ایک اور کارن چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں وہ بھارت کا جو کوٹ نتی کو راجنائی کے سممند چین کے ٹکڑاو کے دوران مضبوط یا تازہ ہوئے دکھنے لگے انہوں نے بھی چین کو بار بار سوچنے پر مجبور کیا اس میں ایک تو قویڈ جس میں آسٹریلیا امریکہ بھارت اور جاپان یہ چار دیشوں کا یہ جو گروپ بنا کہ کسی بھی حالات میں چاروں دیش مل کر کے مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے اور یہ چاروں دیش اگر چین کو گھر دیں گے تو چین کو بہت مہنگا پڑ جائے گا اور ازرائیل کا بھارت کے ساتھ لگاتار کھڑا رہنا لڑاک میں چل رہے ٹکراؤ کے دوران ازرائیل نے یہ ساپ ساپ کہا کہ ہندوستان ہمارا دوست ہے اور اس کو جب کبھی بھی جیسی بھی ضرورت ہوگی ہم اس کی بھرپائی کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑا رہیں گے تو یہ جو بھارت کے ساتھ الگ الگ مضبوط دیشوں کا سمرتن تھا یا لڑائی کے وقت میں ساتھ دینے کا وعدہ تھا اس نے بھی چین کی نکیل کسنے میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی تو لڑاک سے چین کی واپسی بھارت کی نہ صرف ایک بڑی کوٹنیتک راجنائک اور سینجیت ہے بلکہ ہندوستان ایک طاقتور دیش ہے نہ صرف سنکھیا کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا دیش ہے بلکہ اب وہ ہر لحاظ سے دنیا کے طاقتور دیشوں کی جماعت میں کھڑا ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے تو آج کے لیے اتنا ہی میری آپ کی ملاقات کل پھر ہوگی کوئی نیا سوال ہوگا مددہ نیا ہوگا لیکن ملاقات ضرور ہوگی نمازکار